اسلام علیکم ویڈا ازمید ہوگی اللہ پاک کرم سے تمام دوست خیریہ سے ہوں گی تو کمنٹ سیکشن میں کافی لوگ کے سوالات آئے ہوئے ہیں تو ون بائی ون سب کا ریپلائی دیتے ہیں تو ویڈو سٹارٹ کرنے سے باہر لیں کائنلی چینل پر فرسٹ میں تو لازمی سبسکرائب کر لیجی نیچے ریڈ کرر کا بٹن اس کو دبا لیں اور بیل ایکنین گھنڈی کا بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ ہماری کوئی لیٹس ویڈیو ہوتی ہے آپ تک پہنچے رہے گی تو سب سے پہلا کمنٹ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ اسلام علیکم سر میں نے وچر پی کر دیا ہے اور اپلوڈ بھی کیا تھا لیکن اپلیکیشن سٹیٹس نہ سب میٹے شور ہے اس کا سلوشن دیکھنا اگر آپ نے جب اپلوڈ کیا تھا سب میٹ کیا تھا اس کے بعد اپلیکیشن سب میٹ آنا چاہئے اس کے بعد سیکنڈ اپشن ہوتا ہے کہ آپ کا پرنٹڈ کا اپشن آتا ہے اس پہ کلک کریں گے پھر آپ کی اپلیکیشن جاتی ہے پھر آپ اس بقیدہ پی ڈیا فائل کو بھی ڈاللوڈ کریں گے تب آپ کی اپلیکیشن جاتی ہے برنا کوئی مسئلہ ہے تو آپ مجھے میرے وارٹسپ نمبر پر آ جائیں نیکس ہے ہم راز اچھ بھی کہہ رہے ہیں ویری نائس ہر تھانکس ہمارے پرمننٹ سبسکرائبر ہیں نیکس ہے کہ یہ پوچھ رہے ہیں سر نیرز انسٹیٹیوٹ میں ڈاکومنٹس لے کر پہنچ جانے کے بعد کیا کیا کرنا ہے اس کے تصدیق کروانی ہے نہیں ہاں یہ بڑا اہم سوال ہے کافی لوگ اریجنال ڈاکومنٹس لے کر جائیں گے بقیدہ درستگی کروانے تو جن کے اپلیکیشن میں مسئلہ کو وہاں جائیں گے تو بقیدہ ان کو یہ اب انہوں نے کرنا ہے اریجنال ڈاکومنٹس لے کر ادارے جانا ہے پھر سامنے گارڈ ہوگا تو ان کو کہیں گے کہ ہمارے اپلیکیشن میں شو آیا تھا تو ہم نے وہاں جانا ہے وہ آپ کو بقیدہ رستہ بھی لگا دیں گے یہ کالج ہے آپ کالج کے اندر انٹر ہوگے پھر وہاں کسی سٹار ممبر سے اپنے بقیدہ کوئی کلرک وغیرہ ہے تو ان سے ہم ملنے بہتر ہی کہ کلرک سے ملیں گے تو وہاں وہ آپ کے مسئلے جو ہے نا حال کر دیں گے اریجنال ڈاکومنٹس دیں گے پھر وہ آپ کا میسیج بھی دیکھیں گے آپ کو میسیج آئے یا نہیں اگر آپ کو میسیج نہیں آیا تو پھر آپ نے اپلیکیشن جو ہے نا پیڈیا فائل کے جو بقیدہ انویلڈ آپ کا آ رہا ہے آپ نے چیک کیا ہے تو اس کی سکرین شارٹ دکھانے کہ یہ میرے پیڈیا فائل میں مسئلہ ہے تو اس کو بقیدہ آپ دیکھیں تو اس کے بعد وہ آپ کا سی این ایس یا پاسورڈ مانگیں گے آپ نے پاسورڈ آپ کو یاد ہونا چاہے اگر پاسورڈ نہیں ہوگا پھر آپ کے لئے مسئلہ ہوگا تو دو سے پانچ سپٹمبر کے درمیان جن کا پاسورڈ کا ایشو ہے تو وہ بھی انشاءاللہ ان کے نمبر پر امید ہے کیونکہ پورٹر بغیرہ صرف گورنمنٹ ہسپٹلز کے پاس ہی یہ ایشو ہوگا تو وہاں آئیڈڈ ہو سکے گا تو پاسورڈ امید آ جائے گا انشاءاللہ نیکس یہ پوچھیں گے سر اگر فرسٹ پریفرنس اوٹی ہے اور اوٹی میں میریٹ بن رہا ہے تو اس میں سلیکشن ہوگی جبکہ میں ڈسپینسر کرنا چاہتا ہوں سیکنڈ پریفرنس ڈسپینسر ہے فرسٹ آپ پھر آپ آپ نے مسٹیک کیوں گی پھر آپ یہ ہے کہ آپ فرسٹ پہ جو ہنے ڈسپینسر رکھتے ہیں سیکنڈ پہ اوٹی رکھتے ہیں یہ آپ کی مسٹیک ہے آپ مسٹیک نہ کرتے ہیں پریفرنس آپ اسی ساتھ سے رکھتے ہیں ہاں یہ ہے کہ اگر فرسٹ پریفرنس میں اگر سیس کامے بندے زیادہ ہیں کمپیٹیشن زیادہ پھر آپ کا سیکنڈ پریفرنس دیکھا جائے گا فرسٹ پہ نہیں بنتا میریٹ یہ انہوں نے بار بار ہوئی جہاں چین کرا سکتے نہیں آپ چین نہیں کرا سکتے سر میرے پورٹر پہ سبمیٹڈ کے نیچے ویلیڈ آ رہا ہے اگر آپ کے پورٹر کے نیچے سیکرونٹی پروسس پہ ویلیڈ آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا آپ چھ سپتمبر کو گزر میرے لسٹ کرویٹ کریں گزر میرے لسٹ میں آپ نے کنسنٹ نہیں کرنا کیونکہ اس میں آپشن ہی نہیں ہوگا آپ کا اپلیکیشن میں بقیدہ نام آیا وہ ہوگا جن کے اپلیکیشن ہوگی ہوگی تو گزر میں نام آیا ہوگا وہ آپ نے چیک کرنا ہوگا کیونکہ کنسنٹ جو ہے نا فرسٹ سیکنڈ تھرڈ اور فورس میرے لسٹ میں بقیدہ یہ کنسنٹ کا آپشن آئے گا کنسنٹ کیا ہے پہ کہہ رہا میں نے ویڈیو بنائی تھی اس کا تھم نلی آئیکن آپ کو دے دوں گا نیچے آپ اس کو دیکھ لیں یہ نیکس کہہ رہے ہیں کہ سر ڈسپینسر کی فی کتنی ہوتی ہیں گورنمنٹ فیز جو ہے میں نے پچھلی بتائی ہوئی ہے اس کی بھی ویڈیو دے رہتا ہوں آپ دیکھ لیں ویسے بارہ سے پندرہ ہزار ہوتی ہے فیز اور ہوسٹل کے ساتھ کریں گے ایک سال کے بات آرہا ہوسٹل کے ساتھ کریں گے تو آپ کی تقریباً بیس ہزار کے قریب پڑ جائے گے بیس ایک ہزار یہ ایک سال کے فیز ہوگے ٹوٹل یعنی اس کے بعد آپ کو نہیں دینا ہوگا ہاں جب اس کے بعد اگزائم ہوتے ہیں تو وہ اٹھائی سو پینٹھین تین ہزار کے قریب فیز بن جاتی ہے وہ گورنمنٹ کی ہوتی ہے ادارے والے نہیں لیتے یہ ادارے والے لیں گے اور آپ کو کہیں گے بینک میں جمعہ کرا کے آئیں بعض کو خود لے لیتے ہیں وہ جمعہ خود بھی کرا لیتے ہیں ورنہ آپ کو خود جمعہ کرانا پڑے گا تو وہ خود کر دیتے ہیں سارے آپ نیکس پاسس ہوتے ہیں یہ کہے کہ سر جب ایڈمیشن سیشن چوبیس اور چوبیس پہ کلک کرو تو پیڈیا میں پیج نکل آتے ہیں پلیز گائیڈ می مجھے آپ کی سمع نہیں آ رہی آپ میرے ورسپ نمبر پر رابطہ کریں سر گیون اور کنسنٹ دینے کے لیے آپ لنک سینڈ کریں گے یا پہلے والے لنک پہلے والے لنک سے ہو جائے گا انشاءاللہ کیونکہ اس کے لیے بقیدہ لیسٹیں لگیں گے لیسٹیں آن لین شو ہوں گی پنجاب میڈیکل فیکالٹی کی ویب سیٹ با نیکس یہ ہے کہ السلام علیکم سر میں نے پی ایم ایف میں اپلائی کیا ہے لیکن اپلیکیشن نہیں چیک ہو رہی ویلیڈ ہے یا انویلیڈ دیکھیں اگر میسیج آپ کا مسئلہ ہے تو میسیج آپ دو سے پانچ سٹمبر کے درمیان فارگٹ کیجئے کہ میسیج آ جائے گا بار بار بھی فارگٹ نہ کریں اور میسیج سنبھال کر رکھیں کیونکہ جب بھی کسی کے اپلیکیشن میں ایشو ہوگا انویلیڈ ہے تو وہ بقیدہ نیئرلی انسٹیٹوٹ جائیں گے نیکس یہ کہ سر مجھے بھی کل میسیج آیا ہے کہ آپ کی اپلیکیشن ریجیکٹڈ ہوگی ہے نیئرلی انسٹیٹوٹ سے جا کے رابطہ کریں کہنے بتا سکتے آپ کہ کیون ریجیکٹ کیا ہے آپ کے اپلیکیشن میں جو ایشو ہوگا تھا آپ پورٹر اپن کریں سین ایسی پاسفر لگا کے وہ کیسے اپن ہوتا ہے پنجاب میڈگر فکائلٹی کی ویب سیٹ پر میں نے بقیدہ بتایا تھا میری کوئی پچھلی لیٹس ویڈیو دیکھ رہے ہیں چیک کرنے کا طریقہ گار اس میں آپ کو سمجھ آ جائے گی پھر نیچے انویلیڈ جو بھی ہوگا اس میں بقیدہ کہ کس طرح وہ ریکوور کروں یہ میرے خیال میں پوچھ رہے ہیں بقیدہ پاسورڈ کا تو پاسورڈ آپ کو جو ہے میں نے بتایا دے دو سے پانچ سپتمبر کے درمیان انشاءاللہ سر میں شاپ پہ شاپ سے اپلائی کروں کروایا تھا تو انہوں نے کہا کہ پاسورڈ یاد ہے اور یوزر نیم یوزر نیم نہیں سین ایسی اور پاسورڈ پوچھتے ہیں انہوں نے بقیدہ اب تبھی آپ کو میسج میں بتایا ہوا ہے فی اینول ہوتی ہے یا منتلی فی اینول ہوتی ہے جب اپلائی کیا تو ڈپلومہ کرنے کے لیے ہی کیا رضا مندی دینا ہوگی اس کا مطلب ہے اور لسٹ اور آن لن لگیں گی ہو سکتا ہے کسی اور کو نہ پتہ چلے سیدھا میرے لسٹ لگا نہیں نہیں اس کی میرے لسٹ لگے گی پہلے گزر لگے گی چھے کو پھر بارہ کو لگے گی اور اسی طرح نیکس پروسس چلتا رہے گا ٹھیک ہے سینڈ کا اپشن ہوگا رضا مندی دینی ہوگی نیکس ایک سر یہ آپ کے لائن یہ سمیں نہیں آرہی آپ کی نائز انفو ٹھینکس یہ کہہ رہے ہیں کہ سر اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی دے آمین پلیز یہ بتا دیں میں آپ کی ویڈیو دیکھی تو ہے مگر سمیں نہیں آرہی پلیز بتا دیں ٹیک ایک ایک ایکشن مائی پلیز اپیل آپ نے کوئی واضح نہیں کیا واضح تو بتائیں یہ کہہ رہے ہیں کہ سر تین سے چار کالیج میں اپلائی کیا اگر دو کالیج میں آ جائے تو کیا ایک کالیج سیلیکٹ کر سکتے انہوں نے بلکل آپ کو ریپلائی بھی کیا ہوا ہے دو میں نہیں آتا ایک میں آتا ہے اور ایک میں ہی آپ نے کونسینڈ کرنا ہوتا ہے اور آپ کا جب بھی آپ کا میرٹ بنے گا تو اس میں ایک کالیج میں نام ہے یہ نہیں ہوگا تین دن آپشن دو دو آپشن دے دیں آپ کی مرضی جس میں جوائن دے دیں اور دوسروں کو ریجیکٹ کر دیں یہ ایسا نہیں چلے گا آپ کا ایک کالیج میں نام آئے گا اور ایک میں کونسینڈ دینا ہوگا اور جب فائنل میں آپ کا نام آئے گا حتمی جو لسٹ ہوگی جس میں آپ کا ادارے میں ایڈمیشن ہوگا تو اس میں بھی آپ کا ایک میں نام آئے گا آپ نے ایک میں ہی جانا ہوگا ایکزمپل دے رہا آپ کا ڈی اوچکو میں ہونا چاہیے تھا آپ کے زلے میں لیکن آپ کے زلے سے باہر ہو گیا لاہور ہو گیا ملتان ہو گیا کسی اور جگہ پہ ہو گیا تو آپ کو جانا پڑے گا ورنہ آپ سکپ کر کے پرائیوٹ کر لیں یہ کہہ رہے ہیں جزاک اللہ سار نائس انفرمیشن تھانکس اسی کی آج کی اپ ڈیٹ میں میں نے کافی زیادہ لوگوں کے میسیج جو انہا سالو کر دی ہیں جو کوئیشن آئے ہوتے امید ہوگی کہ